بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے وہ ہے آٹے کا حلوہ جو کہ سردیو کا پسندیزہ سویٹ ڈیش ہے تو اچھلیے بسم اللہ کرتے ہیں انگریڈنٹ میں ہمارے پاس شامل ہے آٹا آم گریلو استعمال کا آٹا چینی اور گی آپ دیسی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی میں گی کو گرم کریں گے گی گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آٹا اور آٹے کو ہم کریں گے اچھا سا مکس چمچ کو مسلسل چلاتا رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اور کڑاہی کے ساتھ لگ نہ جائے آپ چاہے تو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ آپ اس میں کاجو بھی ایٹ کر سکتے ہیں کشمش بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اس وقت تک پکاتا رہنا ہے جب اس کا کلر توڑا سا گولڈن ہو جائے جب اس کا کلر گولڈن ہو جائے تو پھر ہم پلیم کو آف کریں گے اور کڑاہی کو نیچے رکھ دیں گے چمچ کو مسلسل چلاتا رہنا ہے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھ لے اس کا کلر گولڈن ہو گیا ہے اب ہم پلیم کو آف کریں گے اور نیچے رکھ دیں گے ہم ایک آور کڑاہی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے پانی پانی کو ہم گرم کریں گے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے چینی پانی اور چینی کا ہم ایک اچھا سا محلول تیار کریں گے پانی میں مسلسل چمچ ہلاتا رہنا ہے تاکہ یہ جلدی مکس ہو جائے اس پانی میں چینی مکس ہو گیا ہے تقریبا چینی کا پانی تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو پہلے رکھی ہوئے برتن میں ڈالیں گے توڑا توڑا ہم اس میں ڈالیں گے اور چمچ کی مدد سے مسلسل مکس کرنا ہے پانچ منٹ تک کیلے ہم اس کو مسلسل مکس کریں گے مسلسل مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ پورے ہو گئے ہے ہمارا آٹے کا حلوہ تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے بہت اچھی طریقے سے آپ چاہے تو پکانے کی بعد دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے آٹے کا حلوہ تیار ہو گیا ہے بہت اچھی طریقے سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل دیسی پوٹ کو سبسکرائب کریں بل کی آئیکان کو پریس کریں اور اگلی ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ